آپ نے سارے سیاسی جماعتوں کو اکھتہ کروا کے ایک واضح پیغام اسلامباد کے لیے وفات کے لیے پرلیمان کے لیے بیجا ہے کہ یہ اس ملک کے عوام پاکستان کے عوام آج بھی صرف اور صرف جمہوریت مانتی ہے وہ اسلامی وفاقی جمہوری پرلیمانی نظام جس کو ہم نے سب مل کر 1973 کی آئین میں پاس کیا تھا وہی جمہوریت وہی آئین اس ملک کے عوام چاہتی ہے وہ یہ سیلیکٹیڈ اور کتپٹلی نظام کو نہیں مانتے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس نیا پاکستان میں یہ کس قسم کی جمہوریت ہے یہ کس قسم کی آزابی ہے کہ ستر سال گزرنے کے بعد جو ہم آج تک صاف و شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے یہ کس قسم کی جمہوریت ہے یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ دو ہزار ٹو تھاؤزنن ایٹی دو ہزار ٹھارہ میں ہم آج بھی صاف و شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے ہیں الیکشن رات پہ ہمارا پولنگ ایجنس کو پولنگ سٹیشن سے باہر پہ کچھاتا ہے ہماری ہمارا جو پولنگ سٹیشنس ہیں ان کے اندر اور باہر فوج کو کھڑا کروا دیتے ہیں وہ اطارہ جس کا کام صرف اور صرف سیکیورٹی کا ہونا تھا ان کو ان سے پولنگ چٹس چیک کروا رہے ہیں ان سے پولنگ لسٹ چیک کروا رہے ہیں اس قسم کے حرکتوں سے ہمارے عظیم اطارے متنازع ہو جاتے ہیں ہمارے انتخابات متنازع ہو جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں یہ کیسے ہو رہا ہے جب ہم نے سیاہ الحق کے وقت سیاہ عامر کے وقت الیکشن انتخابات لڑے تھے تب بھی دھانگلی ہوا تھا لیکن تب پولنگ سٹیشنس کے اندر اور باہر ہمارا فوج کھڑے نہیں تھے مشرف کے طور میں بھی الیکشنس ہوئے تھے دھانگلی ہوا تھا لیکن تب بھی ہمارا پولنگ سٹیشنس کے اندر اور باہر فوج کھڑا نہیں تھے دوہزار آن کے الیکشنس میں دوہزار تیرہ کے الیکشنس میں جب تیشن کردی اور اوچ پر تھا جب سیکورٹی کا زیادہ ضرورت تھا تب بھی پولنگ سٹیشنس کے اندر اور پولنگ سٹیشنس کے پار ہمارا فوج کو کھڑا نہیں کیے گئے تھے تو پھر دوہزار اکھڑا کے الیکشنس میں امران خان کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے یہ کسی سیاسی جماعت کا فوج نہیں ہے یہ امران خان کا فوج نہیں ہے یہ میرا فوج ہے یہ آپ کا فوج ہے یہ ہر پاکستانی کا فوج ہے ہم اس کو خیر متنازہ رکھیں گے غیر سیاسی رکھیں گے الیکشنس میں ان کو متنازہ نہیں بننے رہیں گے یہ کس قسم کی آزادی ہے چہانا الہامِم ازاد نہ سیاست ازاد نہ صحافت ازاد یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ ہمارا میڈیا میں بابندی ہے نہ صرف ہمارا ڈالہم حکومت سیلیکٹڈ ہے مگر ہمارا میڈیا własی سیلیکٹڈ ہیں یہ کس قسم کی آزادی ہے یہ کس قسم کی آزادی ہے ہے کہ میڈیا پہ رو ایجنٹ کا انٹرویو کل بوشن یادیف کا انٹرویو تو چل سکتا ہے انڈین اے فوس کا پائلٹ اس کا انٹرویو تو چل سکتا ہے دیشت گردوں کا انٹرویو تو چل سکتے ہیں مگر اس ملک کا سابق صدر صدر زرداری کا انٹرویو تو نہیں چل سکتا مولانا فضل رمان صاحب کا پریس کانفرنسز تو نہیں چل سکتے ہیں یہ محمد شریف کی گفتگو نہیں چل سکتے ہیں یہ کس قسم کی آزادی ہے یہ کس قسم کی جمہوریت ہے یہ کس قسم کے نیا پاکستان ہے ہم یہ نہیں مانتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں ہمارا معیشت بھی آزاد نہیں ہے جہاں ہمارا بجٹ جو ہے وہ پی تی آئی کی بھی نہیں پی تی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے جہاں ہمارا ملک کے معیشت کے فیصلے باہر کیا جائے جب یہ فیصلہ کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہوگا وہ آئی ایم ایف کرے گا اگر یہ فیصلہ کہ پاکستان کا سٹیٹ پینک کا ہیڈ اور پاکستان کا ایف بی آر کا ہیڈ آئی ایم ایف فیصلہ کرے گا تو پھر ہمارا معیشت بھی آزاد نہیں ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں یہ عوام دشمن حکومت یہ سیلیکٹڈ حکومت ہمیشہ ہمیشہ سیلیکٹڈ حکومت عوام پہ بوجھت آتی ہے عوام پہ بوجھت آتی ہے اور وہ اس لیے کہ وہ عوام کی بوٹوں کی وجہ سے عوام کی طاقت کی وجہ سے عوام کی خواہش کی وجہ سے حکومت نہیں کر رہے ہیں اقتدار میں عوام کی وجہ سے نہیں آئے ہے وہ اقتدار سادشوں کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں کسی اور کے اشارے کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں سیلیکٹڈ کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں تو پھر وہ آپ کو کیوں کیوں خوش رکھے وہ بے شک عوام پہ بوجھ ڈالیں گے مگر سیلیکٹڈ کو خوش رکھتے رہیں گے آپ نے دیکھا کہ کس طریقہ اس پہلے ایک سال میں یہ معاشی تحشد کرتی نے ہمارا عوام کا معاشی قتل کر دیا ہر طبقہ کا معاشی قتل کر دیا وہی امران جو بادہ قتل تھا کہ ایک نہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان بنے گا اب وہی امران کا معاشی پولیسی یہ ہے کہ وہ عوام کو تکلیف پہنچ جاتا ہے اور امیروں کو ریلیف تلواتا ہے جب امیروں کے لیے امیروں کے لیے ارب پتی بینکرز کے لیے اور ارب پتی سٹک پوکرز کے لیے بیل آؤچ ہوتا ہے امیروں کے لیے ارب پتیوں کے لیے ٹیکس آمنسٹی سکیم ہوتا ہے مگر عام آدمی کے لیے مزدور کے لیے کسان کے لیے سفائے پوش سب کا کے لیے کوئی ٹیکس آمنسٹی سکیم نہیں ہوتا کوئی بیل آؤچ نہیں ہوتا عوام کے لیے مہگائی کی سنامی ہے عوام کے لیے ٹیکس کا تفان ہے وہ صرف اس لیے کہ ہمارا وزیر آزم سیلیکٹڈ ہے ہمارا وزیر آزم عوام کا نمائندہ نہیں ہے ہمارا وزیر آزم ہمارا وزیر آزم نہ لائک ہے نہ اہل ہے ہمارا وزیر آزم ہوگا تو ہمارا فورن پولیسی پہ ہمارا فورن پولیسی پہ بھی اثر ہوگا آپ سب نے دیکھا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے اس قط پٹلی وزیر آزم کے طور میں کشمیر پہ تاریخی حملہ ہو رہا ہے تاریخی حملہ ہو رہا ہے اور ہمارا وزیر آزم نیشنل اسیمبلی میں اٹھ کر ہمارا وزیر آزم نیشنل اسیمبلی میں اٹھ کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں ہمارا وزیر آزم ہمارا وزیر آزم کشمیر کیلئے کشمیر کیلئے نہ ہیومن رائٹس ریزولوشنز لے آتا کشمیر کی ٹریبسائٹ کی بات بھی نہیں کرتا کشمیر کیلئے صرف تقریریں کرتا ہے اور ٹویٹس ماتے ہیں جب پاکستانی عوام کو پتا ہے کہ سیلیکٹیف وزیر آزم نے اس کا قطلی وزیر آزم نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے اور ہر پاکستانی کیلئے یہ سودا منظور نہیں ہے کشمیر پہ سودا نامنظور ہے اور ہر پاکستانی آخری دم تک آخری دم تک لگتا رہے گا مگر اس سودا کو قبول نہیں کرے گا اب اب پڑا پڑا ملک کا ایک ہی پیغام ہے ہر سیاسی جماعت ملک کا ایک ہی پیغام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے کہ گو سیلیکٹیڈ گو نونلی کا نعرہ ہے جو سیلیکٹیڈ گو جی وائی ایف کا نعرہ ہے مولانا فضل احمد صاحب کا نعرہ ہے کہ گو سیلیکٹیڈ گو عوامی نیشنل پارٹی کا نعرہ ہے عوامی نیشنل پارٹی کا نعرہ ہے اسفندیار والی صاحب کا نعرہ ہے کہ گو سیلیکٹیڈ گو پی کے میک مصدوروں کا نعرہ ہے کسانوں کا نعرہ ہے تاجروں کا نعرہ ہے ہم سب کا نعرہ ہے پاکستان کا نعرہ ہے گو سیلیکٹیڈ گو سیلیکٹیڈ گو سیلیکٹیڈ میں آپ سب کو اور مولانا فضل ایمان ہم سب مولانا فضل ایمان صاحب کو متاہد اپوزیشن جماعتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہ یہ کیلے لانا چاہتا ہوں کہ ہر جمہوری قدم میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ہم میر کر اس قطبطلی وزیر آزم کو اس سیلیکٹیڈ وزیر آزم کو گھر بیشیں گے آپ سب کا بہت مہربانی پاکستان زندہ بار